بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اب میں شروع کرتی ہوں آپ کی چکن منچورن جو بیک پالر دا پاسٹا ایکسپورٹ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک آپ انڈا لے لے اور انڈے میں آپ ڈالیں گے میتا یہ آپ نے لے لیا اچھا انڈ کو مکس کریں تھوڑا سا آپ ٹیسٹ چاہتے ہیں تو میں نے تھوڑی سی ہری مرچے بھی اس میں ڈال دی ہیں یہ ہے جنجر کارلک یہ بھی ڈال دیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی نمک آپ نے اس انڈے کو میدے کو ان سب چیزوں کو جنجر کارلک کو مکس کرنا ہے اس کو مکس کریں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے چکن اور چکن کو اس بیٹر میں اچھی طرح سے آپ نے کرنا ہے کوٹ ٹائم شوٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں کتنی آسانیاں ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اور رہمچولا کرتے ہیں آن جہاں مامتا وہاں ڈالڈا ڈالڈا آئل زبردست آئل اور سب سے اچھی بات کہ رمضان میں انہوں نے بہت اچھی آفر دیئے آپ کو ڈھائی سو روپے کی دعا کریں کہ پورے سال ہی رہے یہ یہ ادھا رکھتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں گرم اور اس کو کرتے ہیں مکس اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں اب اس میں چکن ڈال دیں آپ اس سے چھوٹے پیسز ہی صحیح رہتے ہیں بڑے پیسز زیادہ نہیں اچھے لگیں گے اچھا اوورلوڈ بھی نہ کریں اوورلوڈ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آئل کا ٹیمپریچر ہے وہ لوگ ہو جاتا ہے آدھی تلی جائے گی آدھی میں آئل چلا جائے گا تو ان چیزوں کو خیال رکھیں اوورلوڈ نہ کریں جتنا آسانی سے آجائے بس آپ نے وہی کرنا ہے فرائے آپ نے زیادہ بنا لیا ہے تو اس بیچ کو آپ رکھ دیں کیونکہ ہماراوڈ ٹائم شوٹ ہوتا ہے تو میں اسی کے ساتھ بناوں گی اس کو آپ نے ڈالا آج کے دن نہیں بنانا آپ نے پلاسٹک بوکس میں ڈاکھا کور کر کے آپ پیزر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں اب چکن کچھی نہ ہو آئل سارا ڈرین آؤٹ ہو جائے پلیز آئل ہی نہیں ہونی چاہیے جش مین چیز یہ ہی ہے آئل کو ڈرین آؤٹ کرنا چاہیے یہ آپ نے لیا اب آپ نے کیا کیا میرے پاس ہے یہ دوسرا پین اس کو میں یہاں رکھوں گی اس میں کوئی بات نہیں آئل ڈرین آؤٹ ہو جائے اس کو میں یہاں لاتی ہوں اس کو ہم یہاں رکھتے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے یہ میرے پاس تقریباً ٹھیک کپس وارٹر اچھا یہ جو چکن منچورن ہم بنا رہے ہیں اس کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس کی خاص بات ساری ریسپی پوری ریسپی اس کے بیک پیچ پر لکھی ہوئی ہے آپ نے صرف اس کو فالو کرنا ہے اور آپ کی یہ ریسپی تیار ہے بچے بھی تیار کر سکتے اتنی آسانی کری ہے بیک پارلر دا پاسٹر ایکسپرٹس نے کہ پوری ریسپی اس کے پیچھے ہے انگریڈینٹس لکھے ہوئے سٹیپس ٹو سٹیپ یہ پانی گرم ہو رہا ہے اور یہ میں نے کھولا ہر چیز موجود ہے یہ آپ نے اس میں ڈالا انہینسر اور اس کو آپ نے کرنا ہے کھوک تقریباً فائف ٹیبل سپون یہ بھی بیک پارلر کا کیچپ ہے پلیز یہ چیزیں جو ہے نا ساف کر لیا کریں کلین نیٹھوڑ ٹیشو سے اس کو کلین کریں تاکہ پیکٹ بھی ساف رہے اور اس کو آپ سے دو سے تین منٹ کوک کرنا ہے اور اس میں تھوڑی سی میں ہری مرچیں ڈال رہی ہوں باریک چاپ ہوئی ہوئی اور اس میں میں ڈال رہی ہوں گارلک جنجر کا پیسٹ اور اس کو آپ نے کرنا ہے کھوک اوکے یہ تیار ہو گیا اب میں کیا کروں گی یہ چکن ڈال دوں گی سوس میں بیسک ریسپی آپ کو بیک پارلر نے دے دی انہوں نے ریسپی بھی دے دی کیسے بنانا ہے وہ بھی بتا دیا اب ہم تھوڑا سا چینجز ٹو وے میں آپ کو دکھانا چاری ہوں کہ آپ کیا کریں میں نے ایسے ہی یہ رائس لی ایک پلیٹر کے اندر چکن آپ نے سب سے پہلے پانی کو بوائل کرنے کیا ڈالا اس میں آپ نے شملہ میرچ ڈال دی پانی چاپڈ ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے رائس نکال لی ہے اور اس میں میں یہ کر دنگی سر ٹھیک ہے ایک وے تو یہ ہو گیا اب یہ تھوڑا ووٹری ہے یہ ہم نے جو اس پیکٹ میں ہی تھی میکرونی یہ اس میں ڈال دی اس کے لیے میں نے یہ اور آپ نے سب کو مکس کر دیا یہ آپ کا بیک پالر کا چکن منچورین تیار ہے اور یہ ہم نکال لیتے ہیں اس میں یہ میرے پاس ہیں چیری ٹومیٹوز ہیں جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہے پلیز اگر آپ کو رائس کے ساتھ تو آپ اس میں میکرون ہی نہیں ڈالیں گے یہ آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا یہ آپ کی ڈشز بیک پالر کا چکن منچورین جو ہے وہ تیار ہو گیا اور یہ ہری پیاسکوٹ کارڈ کے تھنڈے پانی میں آپ نے سرف تو یہ تھی آج کی ہماری ڈش اور اس کے ساتھ ساتھ کرشی جامع شیری جو خالص ارقیات سے بنا ہوا ہے اس میں کترہ بھی پانی نہیں ہے دودھ میں بنائیں تہی میں بنائیں پانی میں بنائیں جو چیز آپ نے ڈالنی ہو اس کے بغیر آپ کا دسترخوان انکمپلیٹ ہے تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں جیو کی افتار ٹھے بل موسیقی